ابھی آپ کو براہر اسلاحور لے چلتے ہیں چیئر بین پاکستان علماء کامسل حافظ طاہر محمود اشرفی پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آپ کو ڈالر اور پانڈ اور یورو نہ ملے لیکن آپ اپنے لوگوں کے پاس رہیں گے اپنے وطن کی خدمت کریں گے اور رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے جب آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ کسی کی محنت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا یہ ایک بہت ہی علمیہ ہے کہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے لیکن الحمدللہ پاکستان کو بہتری کی طرف جانا ہے پاکستان کو مایوسیوں سے نکلنا ہے آپ دیکھیں روس کے ساتھ تیل کے معاملات آپ کے تیع ہو رہے ہیں آپ کے معاملات جو یہ وسط اشیاء کے ممالک ہیں جو تاجکستان اسبکستان کرغستان آزربائیجان ان کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہو رہے ہیں خطے کی جو صورتحال ہے آپ دیکھیں چین اور عرب ممالک کی جو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ایران اور سعودی عرب کے جو معاملات بہتر ہوئے ہیں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے مختلف دنیا میں اور بالخصوص اسلامی دنیا میں جو عرب ممالک ہیں شام ہے عراق ہے یمن ہے لیبیا ہے یہ سارے دوبارہ ڈویلپ ہونے ہیں وہاں جنگیں ختم ہو رہی ہیں اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور ملک کے اندر پاکستان کے اندر دنیا انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے اندر انویسٹر آنے کو تیار ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر امن و استحقام چاہیے ہم گزارش کریں گے کہ پاکستان کی سیاسی آگے بڑھتے ہیں یونان میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے سیکڑوں خاندان اپنے پیاروں کو کھو بیٹھے کشتی میں تین سو دس پاکستانی سوار تھے جن میں سے زیادہ تر کا تعلق آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے تھا اب تک صرف بارہ افراد کو زندہ بچایا جا سکا ہے لا پتہ ہونے والے تمام افراد کو یونانی حکومت نے مردہ قرار دے کر ریسکیو آپریشن ختم کر دیا ہے اچھے مستقبل کی امیدیں ڈوب گئیں یونان میں تارکین وطن کی کشتی اُلٹنے کا افسوس ناک واقعہ یورپ جانے کے خواہش مند بے رہم موجوں کا شکار ہو گئے لیبیا سے اٹلی جانے والی کشتی کو یونان کی سمندری حدود میں حادثہ پیش آ گیا چھوٹے جہاز کے سائز کی کشتی کا انجن خراب ہوا تو چھوٹی کشتی سے کھیچنے کی کوشش کی گئی اس دوران کشتی اُلٹ گئی جانبہ حق ہونے والے افراد میں اکثریت کا تعلق آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف شہروں سے تھا کمیشنر میر پوٹویین چودری شاکت علی کا کہنا ہے کہ ڈوبنے والی کشتی میں آزاد کشمیر کے پچاس کے قریب افراد سوار تھے اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں دقریباً چار لوگ زندہ بچے ہیں جن کا تعلق تحصیل کوئی رٹا ڈسٹرک کوٹلی سے ہے اور جو اب ابتدائی معلومات ہیں پچاس کے لگ بگ لوگ ہیں جو یونان گئے تھے یہ تین سے چار ماہ کا سفر تھا ان کا ساڑھے ساتھ یا آٹھ سو لوگوں میں سے ایک سو چار لوگ زندہ بچے ہیں ڈیپٹی کمیشنر کوٹلی چودری حق نواز نے حادثے کا شکار ہونے والے ستائیس افراد کی پہریست بھی جاری کی ہے حادثے میں زندہ بچ جانے والوں میں بارہ پاکستانیوں کی شنافت ہو گئی کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والے نوجوانوں میں شہرہ ورکہ کے بائیس ڈسکا کے تیرہ نوجوان شامل ہیں شیخ اپورا کے چار گجرہ والا کے تین پھالیا کے چار علی پر چٹھا کے چھے جبکہ اکارہ کا ایک جبکہ وزیر آباد کے تین نوجوان بھی لاپتہ ہوئے لاپتہ نوجوانوں کے لوہیکین پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں جبکہ علاقے میں سوک کا سما ہے حادثے کے بعد پاکستانی حکام بھی حرکت میں آئے اور ایف آئیے نے چار حکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی عوام سے بھی معلومات شیئر کرنے کی اپیل کی گئی ہے آزاد کشمیر میں انسانی سماغلنگ میں ملوث ایجنٹس کے خلاف ٹریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے ڈی آئی جی ڈاکٹر خالد چوہان نے دنیا نیوز کو بتایا تھا کہ تھانک ہوئے رچہ میں مقدمہ درج کر کے نو ایجنٹ گرفتار کر دیا گئے ہیں جی اس کو کیونکہ میں نے آپ کو جیسے کہا یونانی حکام نے ریسکیو آپریشن ختم کر کے لاپتہ ہونے والے تمام افراد کو مردہ قرار دے دیا ہے یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والے بارہ پاکستانیوں کو مالاکاسہ کے مرکز میں رکھا گیا ہے زندہ بچنے والے پاکستانیوں کے مطابق دو سو اٹھانوے پاکستانی اس علمناک حادثے میں ڈوبے ہیں جن کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے اپنے نمائندے زفر ساہی سے جی زفر ساہی بتائے گا اس علمناک حادثے کے بارے میں کیا معلومات ہیں آپ کے پاس اس وقت میں ایتھن کے نوائی علاقہ مالاکاسہ میں موجود ہوں یہ وہ پوائنٹ ہے وہ مرکز ہے جہاں بدقسمت کشتی جس کو بودھ کے روز آتساہ جو ہے پیش آیا ہے اور جس میں دو سو اٹھانوے پاکستانیوں کے جہاں باق ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں زندہ بچنے والے جو بارہ پاکستانی ہیں وہ اس مرکز میں اس وقت موجود ہیں یہ جو پاکستانی زندہ بچی ہیں ان میں سے دو پاکستانی جو ہے وہ زخمی ہیں جن کا یونان کے مختلف جو ہسپٹلز ہیں ان میں علاج جو ہے وہ جاری ہے اور دس پاکستانیوں کو اس کیم کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا ہے ان پاکستانیوں کا مطابق اس کشتی میں جہاں اسی سے نوے لوگوں کو بیٹھنے کی گجائش تھی تقریبا ساڑھے سات سو سے زیادہ تارکین نے وطن کو اس کشتی میں بٹھایا گیا اور کشتی کی حالت جو تھی وہ بھی انتہائی نکارہ تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ اتنا لمبا سفر جو ہے وہ کر سکے میری تھوڑی دیر پہلے ان پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی ہے اور ان پاکستانیوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے دو سو اٹھانوے پاکستانی جو ہے وہ دوبے ہیں کسی کے زندہ بچنے کے کوئی چانس جو اس میں نہیں ہے کال یونانی حکومت نے بھی بقیدہ طور پر اس چیز کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے ریسکوی اپریشن بند کر دیا ہے ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی ہمیں مزید ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ یہاں سے مل سکتی ہے کیونکہ جتنی بھی ڈیڈ باڈیز ہیں وہ ڈیڈ زون کے اندر جو ہے وہ جا چکی ہیں جہاں ان کو ریسکو کرنا جو ہے وہ انتہائی ناممکن ہے اور یونان کشتی حادثے میں زندہ بچ جانے والوں کے نام سامنے آگئے زندہ بچ جانے والوں میں کوٹلی کے ادنان بشیر حسیب الرحمن شامل گجناوالا کے محمد حمزہ اور زیخشان سرور گجرات کے عصمت عرفان عثمان امران شامل شیخ اپورا کے محمد سنی اور زاہد اکبر شامل منڈی بہاودین کا مہتاب سیالکورٹ کا رانہ حسنین بھی شامل ہیں ویلکم بیک آپ کو براہ راست لے چلیں لاہور امیر جماعت اسلامی سراج الحق منظورہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مذہبی جماعت کو شکست دی اور مذہب کو شکست ہوئی مذہب کو کبھی آپ شکست نہیں دے سکتے نہ مذہبی جماعت کو شکست دے سکتے ہیں میں کراچی کے عوام کو ایک بار نہیں سو بار سلام کرتا ہوں جنہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا عدل اور انصاب کے خاطر کراچی کی حقوق کے خاطر اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے خاطر کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا لیکن پیپلز پارٹی نے جو چودہ سالوں سے برس اقتدار ہے نہ سکر کو ترقی دے سکے نہ لالکانہ کو آباد کر سکے نہ ہیدر آباد کو خوشحال کر سکے نتر پارکر کی پسماندگی اور غربت کو ختم کر سکے پورا شہر ہیدر آباد کا سکر کا جامشوروں کا مونجڈار اور کندرات کی طرح نظر آتے ہیں آج شدید تربد اپنی ہے کراچی اندرونیتہن میں کہتے ہیں ہم نے کراچی کو پتہ کیا یہ آپ پتہ کبھی بھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ جماعت اسلامی نے شورہ کا اجلاس کیا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ان ظالموں کے خلاف کراچی کے منڈیٹ پر شب خون مارنے والوں کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے اور 23 جون کو مرکزی الیکشن اسلام آباد مرکزی الیکشن آفیس اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے دبتر کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ زبردست احتجاج ہوگا عوامی احتجاج ہوگا آپ یہ منڈیٹ حضم نہیں کر سکیں گے ہمارا یہی دیمان ہے مطالبہ ہے انشاءاللہ اور ہم اس میں کامیاب ہو کر رہیں گے کہ ان تیس اپرات کو لایا جائے اور دوبارہ الیکشن کینکات کیا جائے ہم عدالتوں میں بھی آپ کا پیچھا کریں گے اور گلیوں اور کوچوں اور چوراہوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پیچھا کریں گے انیس سو ستتر میں بھی آپ لوگوں نے دانلی کی کوشش کی اور اس کا جو نتیجہ نکل آتا اس وقت پیپل پارٹی کو خوب یاد ہے اب دو ہزار تئیس ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے عوام کے ساتھ کڑے ہیں ہماری پوری شورا کا یہی پیغام ہے جماعت اسلامی پاکستان کا یہی پیغام ہے کہ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ جس محبت کا پیار کا اتحاد کا اظہار کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ہر قیمت میں چوری کرنے والوں سے چوری کا مال واپس لے کر کراچی کے عوام کو انشاءاللہ تحبے کے طور پر یہ واپس کریں گے محترم صحابی حدرات اس وقت بلوچستان جو ایک لحاظ سے پاکستان کی ترقی اور خوشالی کے لیے امیدوں کا مرکز بھی ہے سیپیک کے حوالے سے دوسرے طرف پسماندگی اور غربت اور محرومیوں کا ایک داستان بھی ہے میرے ساتھ مولانا عدیت اور عمان صاحب موجود ہیں جو انہوں نے چار مہینے جیل میں گزارے ہیں سپریم کورٹ نے اس کے رہائی کا اڑر دیا تو کیوں جیل میں ڈالے گئے تھے اس لئے کہ گوادر کے لوگوں کی حقوق کے لیے انہوں نے دو بار درنا دیا احتجاج کام کر رہا ہے اب اگر وزیراعظم کوئی آکھیں مارکیٹوں کو بھی سنبھالنا ہے یا وفاقی حکومت کو سنبھالنا ہے تو پھر یہ انہیں بتا دیں ممکن ہے وہ کچھ کر لیں بات یہ ہے کہ کوئی نہیں کہتا کہ مہنگائی کم نہ کریں میں یہ جانتا ہوں کہ جو وزراء ہیں وہ نکوی صاحب نے خود سلیکٹ کیے ہیں وہ کسی نے ان کو نہیں دیئے ہیں تو ہم تو ان سے کوئی وہ مطالبہ تو نہیں کر رہے کہ وہ ہندوستان سے جنگ لڑ لے جا گئے جس پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹوں کے اندر اے سی ڈی سی ان کو ذرا مہربانی کریں زبان ہلائے کلم ہلائے ان کو کہیں مارکیٹوں میں نکلیں آگے عید الازہ آ رہی ہے جو مہنگائی کا اس وقت کھانے پینے کی اشیاء یعنی ادرک لسن تک جو ہے ڈبل قیمتیں ہو گئی ہیں جائیں جا کے دیکھ لیں آج سے ہفتہ پہلے اور اب کی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میرے بھائی آمر میر صاحب کیمرہ